بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیے جو فیملی آپ سب کیسے میری دعائی کے اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمایا اپنے زمان میں رکھیے ہمیں صحت کے ساتھ زندگی دے آمین یارب العالمین آج میں آپ کے ساتھ زبردست کفتوں کی ریسی پی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت زبردست بنتے ہیں ان کی ساری جو باتیں ہیں میں آپ کو آج بتاؤں گی کہ کیسے یہ اچھے بنتے ہیں کس طرح سے ان کا شیب اچھا رہتا ہے آئیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن چوپر میں میں دو عدد پیاز ڈالوں گی گوشت کو میں نے دھو کر اچھی طرح سے صاف کیا ہوا ہے اور تھوڑا سا گوشت اس میں پیاز میں جو ہے میں کیمہ بناوں گی اس کا پھر اس کا پانی میں نکال لوں گی پیازوں کا پانی ہو جائے گا یہ بہت اچھی طرح میں نے کیمہ بنا لیا ہے پانی اس کا بالکل نکال دیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے مسالے نمک حسب زائقہ اور ٹو ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر اور ون ٹیبل سپون زیرہ پاوڈر ڈال دیں گے ہم اس میں اور یہ ہری مرچ تھی جو لال ہو چکی ہیں تین عدد یہ ہیں چوپ کی ہوئی ہیں آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں میں نے اتنی زیادہ نہیں ڈالی ہیں ڈیر ٹیبل سپون لال مرچ پاوڈر ڈال دیں گے اس میں اور یہ چھوٹی لائچی کا پاوڈر ہے دانے نکال کے میں نے پاوڈر بنایا ہے تقریباً سات آٹھ عدد تھی چھوٹی لائچی بھری ہوئی اور یہ ہے ون ٹیبل سپون ادرک لحسن کا پیسٹ اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں ابھی باقی گرم مسالہ تھوڑا سا ڈال دیں گے اس میں ہاف ٹی سپون تقریباً گرم مسالہ ڈال دیں گے پھر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا ہے اس کو اب کوفتے بنانا شروع کرتے ہیں سائز آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کی مرضی ہے میں زیادہ چھوٹے نہیں بنا رہی ہوں نہ زیادہ بڑے بناؤں گی بس صحیح میڈیم سائز کے جو ہیں ہم کوفتے بنائیں گے دیکھیں آپ کتنے پلین بنے ہیں کتنے اچھے بنے ہیں اور پکنے کے بعد بھی اس کا شیپ اسی طرح ہی رہے گے انشاءاللہ تالہ اس کا میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیسے ہوتا ہے گوشت میں نہ چربی ہونی چاہیے اور نہ چیچڑے وغیرہ کچھ بھی نہ ہو ہم نے اچھی طرح سے گوشت کو واش کر کے پانی نکال دیا ہوتا ہے اور پھر ہم اس کا کیمہ بنا لیتے ہیں پھر اچھی طرح سے بہت اچھے زبردست کوفتے بن جاتے ہیں میں نے پیاز کو براؤن کیا تھوڑا سا پانی ڈال دیا اس میں تاکہ پیاز جلے نہ چار عدد چھوٹی لاچی اور کالی میرچ ہافٹی سپون تین عدد لانگ بڑی لاچی دو عدد اور تیز پات اور دالچینی یہ ڈال دیں گے جو لاچیوں کے میں نے کھول دیا تھے چھلکے تھوڑے سے تو اچھی طرح سے میں خوشبو آ جائے تھوڑا سا اس کو بھونیں گے ہم اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا ہالدی پاوڈر ڈال دیں گے ہافٹی سپون کے جتنا اور یہ زیرہ پاوڈر ون ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر تقریباً ٹو ٹیبل سپون اس سے گریے بھی اس کی اچھی بنتی ہے اور لال میچ پاوڈر یہ ہے ون ٹیبل سپون سے تھوڑا سا زیادہ اور یہ ہے ادرک لہسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون سے یہ بھی تھوڑا سا کم ہے اچھی طرح سے ان کو بھون لیں گے ہم جو لہسن کا کچھا پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے اچھی طرح سے بھوننے کے بعد اس میں جو پیالی میں تھوڑا تھا ادرک لحسن تھا تھوڑا سا تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا یہ والا پانی اس میں ڈال دیا اب اس کو اور بھی اچھی طرح سے ہم بھونیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو ڈھکن لگا دیں گے تاکہ تھوڑا سا اس میں بوائل آ جائے تو ہم اس میں بعد میں کوفتے ڈال دیں گے تقریباً دو منٹ ہم نے اس کو ڈھکن لگایا ہے اس کو بوائل آ چکا ہے اب اس میں ہم کوفتے ڈالیں گے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنے زبردست شیپ بنا ہے ان کا اسی طرح ہی انشاءاللہ تلہ رہے گا پکنے کے بعد بھی تو اب ہزار سے کیمہ بنوائیں تو پھر بھی ان کو کہیے گا کہ چیچڑے وغیرہ سرچربی وغیرہ نکال کے آپ کو بنا کے دے اور بلکل باریک کیمہ ہونا چاہیے اب ہم نے سارے کوفتے اس میں ڈال دیے ہیں اور اس کو ہم نے تھوڑی دیر تقریباً دو منٹ کے لیے ہاتھ نہیں لگانا میڈیم فلم پہ کرنا ہے لو فلم بلکل نہیں کرنی ہے پھر آہستہ سے ان کو پلٹنا ہے اس پیچولا نرہ میں اس وجہ سے ایسی چیزوں سے فلحال پلٹیں گے جب تک یہ کچھے ہیں تھوڑے سے اب ماشاءاللہ سے تھوڑے پک چکے ہیں تین چار منٹ ہو چکے ہیں تو فلم میں نے میڈیم ہی رکھی ہے لو نہیں کی ہے ابھی ماشاءاللہ دیکھیں آپ بلکل یہ سخت مضبوط ہو چکے ہیں اتنے کہ آپ چمچ بھی گھمائیں گے تو یہ ٹوٹیں گے نہیں اب تقریباً پانچ چھ منٹ میں نے اور ڈکن لگا دیا اس کو لو فلم کر دی ہے میں نے تاکہ کوفتے اچھی طرح سے گل جائیں اب دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بہت اچھی طرح سے پک چکے ہیں اب ان کو جو ہم کتنی بھی زور سے ہم گھمائیں گے ڈوئی سے گھمائیں یا چمچ سے گھمائیں ماشاءاللہ سے یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اب ڈکن لگا دیں گے تھوڑی دیر اور بھی ہم تاکہ اچھی طرح سے کوفتے گل جائیں تقریباً ساتھ آٹھ منٹ میں نے اور بھی ڈکن لگایا تھا اب جو ہے بلکل پانی ڈرائے ہو چکا ہے اس میں تھوڑا سا تقریباً آدھا کلو اور پانی ڈال دیں گے اور پھر ڈکن لگا دیں گے تقریباً پندرہ بیس منٹ کے لیے جتنا زیادہ اچھا پکیں گے تو کوفتوں میں ذائقہ ہوگا اب ماشاءاللہ سے میں نے تقریباً بیس منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھیں ان کا پانی ڈرائے ہونے والا ہے بہت زبردت شیپ ہے ان کا آپ دیکھیں جیسے میں نے کچھے ڈالے تھے ویسا ہی شیپ ہے ان کا بہت اچھا شیپ رہتا ہے آپ بھی اسی طرح بنائیے گا جس طرح میں نے بتایا ہے آپ کو ٹیمیٹو پیوری جو ہے تین ادر ٹیمٹر میں نے میڈیم سائز کے لیے تھے ان کو میں نے تھوڑا سا گرم پانی کر کے ان کو پیس لیا تھا وہیں پہ اب پھر ڈکن لگا دیں گے تاکہ یہ ٹیمٹر بھی اچھی طرح سے پک جائیں تاکہ اب پندرہ منٹ میں نے میڈیم ٹو لو فلم پہ ڈکن لگا دیا تھا دم جتنی فلم تھی تاکہ ٹیمٹر بھی اچھی طرح سے گل جائیں تھوڑے سے ابھی گلے نہیں تھے تو اب میں نے ڈال دی اس میں چار پانچ حدد چھوٹی چھوٹی ہری مرچ اور اس میں چاٹ مسالہ ونٹیبل سپون اور اب ڈالیں گے کسوری میتھی اس میں ذائقہ ہوتا ہے بہت ماشاءاللہ سے یہ تیار ہونے والا ہے تو اب یہ کسوری میتھی ڈال دی اب اس میں تقریباً تین یا چار منٹ ڈکن لگا دیں گے دم جتنی فلم پہ تاکہ اس میں جو ہے اچھا سا فلیور آ جائے یہ ہوچا کا تیار ماشاءاللہ سے تین منٹ میں نے اس کو ڈھکن لگایا تھا اب ڈش آؤٹ کرتے ہیں لائٹ جا چکی ہے بارشوں کا موسم ہے تو لائٹ بہت جاتی ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست کافتیں تیار ہو چکے ہیں اب اسی طرح بنائیے گا جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے چیشڑے وغیرہ کافتوں میں نہ ہوں تو ان کا شیپ بہت اچھا رہتا ہے ان کا شیپ خراب نہیں ہوتا میرے چینل پہ جو نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور نوٹفیکشن کی بیل کو بھی پریس کریں تاکہ میری نیو ریسی پی آپ کے پاس سب سے پہلے پر سکے انشاءاللہ نیو ریسی پی کے ساتھ آپ کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ